ہمارا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ تین سو ستر ایک کھوکھلا قانون تھا اور تھرٹی فائیوے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں اس کی کوئی پروانی ہیں اور دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایسا طوفان مچا رہے ہیں کہ پوری قوم کو انہوں نے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے ہی جان میں مفتلا کر دیا ہے سٹاک برباد کر دیا ہے اکانومی کو پیچھے لے گئے ہیں پوری ہر چیز مریض کر دیا ہے پاکستان کو ہم پہلی مرے ہوئے ہیں پہلی نیچے ہیں انہوں نے اور کھینچ لیا ہے اور ابھی تک یہ آپس میں بیٹھ کے تیہ نہیں کر سکے کہ تین سو ستر پہ پوائنٹ آف ایک کیا یہ کھوکلا قانون ہے یا اصلی قانون ہے تھرٹی فائیوے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ابھی دفتر خارجہ کچھ کہہ رہا ہے بھٹی صاحب سے لے لے یعظم کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے یا مدر صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کلی ریاست کو مزاد بنا دی ہے انہوں نے بھٹی صاحب کے پاس چلا جاؤں میں ذرا جلدی سے جی مدر صاحب دیکھئے جی مدر صاحب دیکھئے دیکھئے تری سیونٹی تری سیونٹی کے بارے میں جو بھی آپ کی تو ریزولوشن میں بھی تری سیونٹی منشن نہیں تھا لیکن تھرٹی فائیوے جو ہے نا یہ بھی بہت خطرناب چیز ہے اور میری لحاظ سے لیکن سٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہے سٹیٹ کا تو پوائنٹ او ویو نہیں ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے چلے میں آگے بھٹی صاحب would you like to respond آنجب رشید صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھا ہے how would you like to respond to this point کہ سٹیٹ کہاں پہ کھڑی بھی ہے یہ ایک طرف کھوکڑا قانون کہہ رہے ہیں تنیز سنطر کو دوسرے طرف قوم کو حیجان مبتلا کر دیا ہے گورنمنٹ نے کشمیر کو لے کے دیکھئے کامران سب سے پہلے آپ کو سارے جو یہاں ہیں ان کو عید مبارک پاکستان کو مظلوم کشمیریوں کو اور بھارت میں مظلوم جو ایک مسلمان ہے ان کو اور پوری دنیا میں مسلمان جو ان کو عید مبارک ساروں دوستوں نے انجم صاحب نے شاہد صاحب نے مذہر بھائی نے آپ نے ساروں نے بات کر لی میں کوئی پانچ چھ شیر رات کو میں نے لکھے تھے اس پر کشمیر پر اور دوبارہ مجھے خواب باری نہ بھی دیجئے گا لیکن یہ سن لیجئے گا پانچ چھ شیر ہیں کشمیر پر اور یہی میرا جواب ہے آج کہ اس کا یہ ہے کیا بتاؤں اس نظم ایک نظم ہے اس کا نام ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں وزیر اعظم کہے امن کو موقع دے رہا ابھی کچھ کرنا نہیں مجھے کیا بتاؤں وزیر اعظم کہے امن کو موقع دے رہا ابھی کچھ کرنا نہیں مجھے کیا بتاؤں وزیر اعظم کہے چھڑ سکتی ہے نیوکلئر وار ابھی لڑنا نہیں مجھے کیا بتاؤں زبانی کلامی اپوزیشن کی عمل سے خالی لفاظیاں کشمیر بیچ دیا کہ تانے خود کشمیر پر ہی سودے بازیاں ٹی وی کیمروں کے سامنے وہ کشمیر کا جہاد وہ کشمیر کی بات کرتے کرتے سنا جانی اپنی فریاد وہ پھرتیاں وہ کار گزاریاں وہ آنیاں جانیاں نعیف و نظار گھوڑے اوپر سے ٹانگوں میں ڈبل سواریاں کیا بتاؤں عالمی زمیر گمشدگی کا حل نہ ہوا مواما پچاس ملکوں کی وہ مسلم امہ بیوہ بوڑی زعیف امہ کہنے کو جوان بیٹوں کی بھرمار عملن ایک سے بڑھ کر ایک نکمہ کیا بتاؤں ملیہ لودی کا سیکٹری جنرل چھٹی پر سفارت خانے سو رہے ہیں مودی سب کچھ کری جا رہا ہم نصیبوں کو بیٹھے رو رہے ہیں کیا بتاؤں خود سلامتی قومی سلامتی کونسل کی مجلسوں پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد کی حقیقت فاروق حیدر بلاول شاہ جی کی مظفر آباد میں عید کی نماز کی حقیقت کیا بتاؤں بلاول کا تو اپنا کراچی ماندے مقبوضہ کشمیر ہو چکا بلاول کا تو اپنا سندھ مظلوم کشمیری کی تقدیر ہو چکا فاروق حیدر کا تو اپنا آزاد کشمیر مونجدادوں کی تصویر ہو چکا کیا بتاؤں مقبوضہ کشمیر پر اگر جانگیر ترین کر لیتا قبضہ پھر دیکھتی یہ دنیا اپنے شاہ محمد قریشی کا جذبہ کیا بتاؤں کرفیو گولیاں ناکے گھر جیلیں مسجدوں کو تالے کیا ہم نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے اس پار پھر کیوں شاپنگ نئے کپڑے بیل گائے بکرے کڑائیاں کلیجیاں بار بی کیو ہلوے کیا واقعی ہوا ہماری شارگ پیوار کیا بتاؤں خودکشی حرام ہے اپنے ہاتھوں سے مرنا نہیں مجھے کیا بتاؤں خودکشی حرام ہے اپنے ہاتھوں سے مرنا نہیں مجھے کیا بتاؤں وزیراعظم کہے امن کو موقع دے رہا ابھی کچھ کرنا نہیں مجھے کیا بتاؤں وزیراعظم کہے چھڑ سکتی ہے نیوکلیر وار ابھی لڑنا نہیں مجھے کیا بتاؤں بھٹی صاحب آپ نے بڑچی شاعری کی اب آپ کی شاعری سے لگتا ہے کہ پرائر میسٹر نے جب کہا نیوکلیر ویپن کا تو نیوکلیر ویپن ذہن میں رکھے انڈیا میں جنگ شروع کر دیں گاڑی سونی گھڑی والے گاڑی میں پھرے پرائر میریسٹر اپنی میں پھرے اور باقی سارے اپنے میں پھرے یہ میرا ایک جذبات ہے اگر ٹھیک ہے لیکن نہیں نہیں میں مائنڈ نہیں کیا میں نے میں نے جذبات کو قدر کرتا ہوں آپ نے بڑچی دنیا میں دنیا میں کون سا پارلیمنٹ ہے جس میں کھڑے ہوگے نعرے لگا جاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کا پارلیمنٹ ہے آپ نے سوال کے میں جواب دیا نہیں اور یہ کون سا پارلیمنٹ ہے جہاں پر نیوکلر وار کی بات کی جاتی ہے پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ کے آپ قابل نفرت بن جاتے ہیں آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں گھٹیا ہو جاتے ہیں کہ انسانیت ترقی کی بات کر رہی ہے آپ اپنی پارلیمنٹ میں نیوکلر وار کی بات کر رہے ہو اور کس بات پر کر رہے ہو کوئی نب وجہ ہے اور اور جس کا کشمیر وجہ نہیں آپ یہ غیر میں تین سو ستر ایک ہی بات کریں نا آپ اور تھرٹی فائیو ہے کہ اس پہ تو سٹیٹ کرے یہ کوکلا قانون ہے اور اس پہ آپ نیوکلر وار کی بات کریں بلو سٹیٹ کا انٹیلیکچول اور پولٹیکل دیوالیا پانا ہے اس میں میں زرداری صاحب کو بھی کہوں گا زرداری صاحب کہتے ہیں میں پہلی فلائٹ لیتا اور جاتا ہے دوبائی اور پھر جاتا ہے ابود آبی آتا پھر رشیہ آتا وہاں آپ کو چاہینا آتا رشیہ آتا وہاں تو آپ کے لیے قرارداد مذہبت پڑی بھی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیرزم کو پال لے یو اینو کی قرارداد تین مینے پہلے آئی ہے آپ چھوٹے بچے ہیں آپ آپ دنیا کو بے فکر سمجھتے ہیں یا آپ پاکستانی عوام کو آپ نے بے فکر بنائے ہیں انجم صاحب آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ پاکستان کا ایک بڑا عجیتہ چہرہ نظر آتا ہے اس لیے فوری طور پر میں میں جنرل صاحب کی طرف ایر مارشل شاہد لدیف صاحب کی طرف جاؤں گا شاہد لدیف صاحب یہ میں کیا سن رہوں انجم رشید صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ نیوکلر ویپن کی تھریڈ کرنا اور یہ وہ ہمیں کرنے نہیں چاہیے تھا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے سر what's your take اور کچھ تو بولیں پاغل ڈکلیئر ہوگے دنیا میں ہم شاہد لدیف صاحب ہم پاغل ڈکلیئر ہوگے دیکھیں پاغل تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی دیکھیں بات پلیز میری بات سنیں بات یہ ہے کہ اس طرح کس طرح کھلم کھلا دھمکیاں اور ایٹمی جنگ کی بات نہیں کی جاتی مگر طریقہ ہوتا ہے ہندوستان نے وہ جو cold start کی doctrine بنائی تھی strategy اس کا جواب ہم نے کیسے دیا تھا میرا خیال ہے ہماری یاد داشت میں وہ ہونا چاہیے ہم نے nuclear tip tactical missiles بنائے تھے اور اس کے اوپر ہندوستان میں جو تکلیف تھی وہ تو تھی انہوں نے امریکہ سے بھی ہم کو دھمکی دلانے کی کوشش کی ہمارا جواب کیا تھا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ہمارے پاس وسائل ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے اور یہ جو tactical warheads ہوتے ہیں یہ صرف اتنے حصے میں تباہی پیدا کرتے ہیں تو انہوں نے جو strategy بنائی تھی اس کے تحت cold start جو تھا اس کے تحت انہوں نے پورے ہمارا جو محاذ ہے اس کے اوپر یکدم حملہ کرنا تھا تو اس محاذ پہ جب ان کی فوج آتی تو ہم اگر اس کی تباہی کرتے تو کیا ہمیں کوئی روک سکتا ہے ہم کیا ہندوستان کو تباہ کرنے جا رہے تھے ہاں اس کی فوج اگر ہمارا ساتھ جارہیت کرے گی ہم اس کا حق رکھتے ہیں انجم صاحب سمجھا ہے آپ کو ہمیں اس کا جواب نہیں چاہیے کہ دنیا ہمیں جو ہے وہ نفسیاتی مریض قرار دیں اور ہم پاکستانی قوم کو بیمار کر دیں اور ایک ہیجان میں مطلع کر دیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کر کے رہے ہیں ہم کشمیریوں کے دوست ہیں دشمن ہیں آپ کو پتا ہے کہ دس سال سے وہاں بچے پڑھ نہیں رہے ہیں آپ کو پتا ہے تو ہم نے لوگوں کو بندے تو انڈیا کر رہا ہے وہ تو آپ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا ایجیٹیشن سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے آپ جنگ سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے ملک کو اکل کی بات کرو یار کوئی ایک کو آج آپ گرون اپ ستر سال کی قوم ہے اور آپ نے اس قوم کو جنجنا کشمیری کا مسئلہ چھوڑ دیں نہیں چھوڑیں لیکن وہاں ایجیٹیشن لوکل ہو رہی ہے لیکن یہ مسکرہ پتنا کریں کہ بلاول بھی جا کے تقریر کر رہا ہے اور زرداری بھی تقریر کر رہا ہے ہمارے تو یہ میٹرز ہے نا اپنی کمیز پھان رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اور دنیا کہہ رہے ہیں یہ پاغل ہیں نیوکلر کی بات کر رہے ہیں کس بات بیس کے ساتھ جا کر رہی ہے شایر لطیف صاحب یہ میں کیا گفتب مجھے تو اس لئے سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنی بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے کہ کشمیر میں ایجیٹیشن کی بیسے ایجیٹیشن رکھی ہوئی ہمیں کچھ اور طریقے سے ڈیل کر رہا ہے کشمیر کو نہ کہ نعرے بازی کر کے جنگ سے بھی نہیں جیسکتے ہم ہم جو ہے وہ ڈیالاگ سے بھی نہیں جیسکتے ہیں شایر لطیف صاحب میں نے ایک چیز کوٹ کی ہے ایف یو وانٹ پیس بی پرپیرڈ فور وار یہ یونیورسل ٹروت ہے ٹھیک ہے بھٹی صاحب اس کا تعلق ہے آج بڑے اختصار میں آپ کھل کے طرح بولیں آپ نے طریقے سے بات کرنی ہے ملکہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو ٹیکٹیکل مسائل کی بات سمجھاتی شایر لطیف صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا امید ہے بھار اس لو آپشن بھٹی صاحب انڈیا کے ساتھ تو پھر ہم کیا پریشنائز کر سکتے ہیں پہلے 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 جی بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹوڈیو میں بیٹھا ہو اس کو ذرا دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ قریب ہوتا ہے اور دوسرے دور ہوتے ہیں انجم رشید صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ انجم رشید صاحب اور شاہ بود قریشی کو چاہ پانچ ایک دن ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کے بعد نکالیں جو بچ جائے وہ وزیر خارجہ بنا دیں باتیں کرنا بڑی آسان ہے آپ چڑھائی چڑھی چڑھی جا رہے ہیں چڑھی جا رہے ہیں وہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا آپ قوم کو کیا میسیج دے رہے ہیں آپ قوم کو اورما یوز کر رہے ہیں آپ قوم کو بدنما چیرہ دکھا رہے ہیں آپ قوم کو رول اپ ڈال رہے ہیں آپ کدھر تھے آپ کدھر تھے جب نواز شیف تھا آپ کدھر تھے جب زرداری تھا آپ کدھر تھے جب مشرف تھا آپ کدھر تھے جب آپ آج آپ کو یاد آگیا کشمیر آپ کو باتیں نہیں کیا ان کے بالا بولیں گے ان کے بالا بولیں گے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں یعنی آپ نے کبھی بات کیے کہ اوفا ڈیکلیریشن میں نواز شیف نے کیوں نکالا تھا کشمیر آپ نے کبھی بات کیے کہ مقبول بات کی کتاب پہ کیوں پہ بندی لگائی تھی آپ نے بات کیے کہ حریت کانفرس کو کیوں نہیں ملے تھے وہ لندن میں اور وہ کیوں کہتے ہیں ادھر برداری میں مودی گھر آیا تھا تو کچھ انہیں کشمیر کا مسئلہ حال کر لیا تھا آپ نے بینظیر بھٹو اور یہ زرداری صاحب گلانی صاحب کی کبھی بات کر دیں نا کہ انہوں نے کہا تھا امریکہ کو کہ آپ بندے مارتے جائیں مضمتیں کرتے جائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی کیا یعنی ہم وزیراعظم نے شہباز شیف سے پوچھا لڑنا لڑنا ہے حملہ کر دوں فضل الرحمن نے جیسے صافیوں سے پوچھا تھا میں حملہ کر دوں آپ بتا دیں آپ بتائیں جی چلے اب ان کو ان کو رسپونٹ آنجو رشید صاحب آپ تو لوگ کو بدل کر رہے ہیں آپ آپ کہتے ہیں کہ باتیں کرو ڈائل آگ کرو آپ میرا خیال ہے میرے خیال موڈی کو آپ سے پوچھنا چاہیے باتی صاحب بات یہ نہیں ہے اے اکلے کل اے اکلے کل بتا چلے بتائیے صاحب قوم کو جھوٹ بول کے یعنی اچھی بات کریں اس وقت قوم آپ قوم کو جذباتی طور پر اُبھار کے جانب قوم کو پاغل بنا کے آپ راستے میں نہیں آسکتے اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف گرفتان کی ہوا تھا آپ نے قوم کو پاغل بنایا ہوا نہیں آپ بتائیں کہ نواز شریف نواز شریف پہ نظام کیا تھا نواز شریف وہ جو ڈان لیگز تھی وہ کیا تھی نواز شریف کے گھر مودی کیوں آیا تھا نواز شریف کو گرفتان کیا کیا پنامہ کیوں آیا نواز شریف کا تو قصہ ہی اسی کشمیر کا قصہ ہے آپ پردے نہ کھولیں آپ سچلی بول سکتے آپ ایک طرف بیٹھے رہے ہیں آپ پاکستان کو پاغل خانہ بنایا ہے ایک طرف آپ لوگوں گرفتار کر رہے ہیں اور کشمیر میں آزادی کی لائے رہے ہیں ساری دنیا میں بدران کر دیا آپ نے پاکستان کو پاکستان کو دنیا کا غلیظ تری غریب تری اور اکنومکی ہر طرح سے برباد کر کے بیٹھے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہم آلدار بن گئے تو آپ بڑے طاقت بڑے ہیں اچھا ایک منٹ بڑی صاحب کبھلے گئے لنڈے کے دانشوار آکے تھے ایک سر لے کے چلے جائے لے انسانوں کو بھوٹے ہیں پاکستان کو برباد کر کے نہ گیا پاکستان آپ کو پتا سے دنیا کا سب سے غریب تین ملک ہے پاکستان سب سے ایڈکیشن مار کے اندر دو میٹ بار جمپ مار کے اندر دو میٹ بار جا آپ کی اپنی کیا ہے ایک پرفارمس آپ تک آپ نے عمر گزار دی کیا کشمیر کے لیے کر رہے ہیں پاکستان میں جنوریت مدع کر کے پاکستان کی اکانومی برباد کر رہے ہیں پاکستان کی ایڈکیشن برباد کر رہے ہیں پاکستان لا رہے ہیں آپ لوگوں کو بے فکو بنا رہے ہیں جمہوریت تو نظر نہیں ہے آپ کو کیا پنا جمہوریت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تیلویین کیا ہے آپ کو آگے بیٹ لئے ہیں اس تیلویین تو بنانے کیلئی ہے بیٹ لہر موالی جمہوریت راق راق آپ نے پاس اوہ آپ کا تعلق کیا جمہوریت سے پتہ ہی نہیں ہے حضار کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ نیلونن والی رمجہمہوریت اپنے پاس جمہوریت جلی اور سن لوگ